بات کرتے ہیں رائیپور کی رائیپور میں جزان سبا کے شیط کالین ستر کے چوتھے دن دھان کھڑیبی کے مدے پر سوال پوچھ جائیں گے دلائیک ارنگورہ پردیشی سرکار سے سوال پوچھیں گے گوڑھانوں میں گائیوں کی موت پر بھی سوال دیں گے اس کے علاوہ جزان سبا میں چار دھیان اکرسن پرستاؤ پیش کی جائیں گے سبن میں آج بھی ہنگا میں ہونے کے آثار ہیں اور ہمارے ساتھ اس خبر پر بات چیت کرنے کے لیے ہیمان سرما لائیپور سے ہیمان آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح جات چوتھا بھی نے ویدان سبا کا تمام طرح کی مددوں کو گھرنی کے رنمیٹی بنائی ہے بی جے پی نے اور ہم بات کریں ببخش نے لگاتار گھرنی کے رنمیٹی بنائی ہے آج دھان کھڑی کے مددے پر چرچہ ہوگی کیا لگتا ہے کہ ایک طرح ہم بات کریں بھوپش سرکار لگاتار کینر سے سمرتن ملک کی بات کرنے سے لیکن اب بات کی جائے تو یہاں پر جو ویپکش ہے وہ بھی سرکار کو گھرنے کی تیاری میں ہے کیا لگتا ہے کس طرح ماہول دیکھنے کو بھی شکتا ہے دیکھیں سرد 36 گردان سبا کی صدقالی ستنا کا آج چوتھا دن ہے اور پچھلے تین دنوں کی کروائی دیکھی جائے تو زیادہ تر ویپکش کے ویدھائکوں نے دھان خریدی کا مددہ اٹھایا توکہ ابھی دھان خریدی کے مددے کو لے کر 36 گرد میں سیاست گرم ہے لگتار جو راجی سرکار ہے وہ کینر سرکار سے آگرہ کر رہی کہ وہ سنٹرل پول میں چاول کی خریدی کریں لیکن کینر کی اور سے کوئی بھی جواب ابھی اس کو لے کر نہیں آیا ہے کل مکہمتری بھوپیز بھگیل نے پھر کہا کہ ہم پچیس سو روپے ہر حالت میں کسانوں کے کھاتے میں ڈالیں گے چاہے اس کے لئے کردے کیوں نہ لینا پڑے انہوں نے ایک بار پھر آگرہ کیا تھا کہ دھان منتری ملنے کا سمید ہے میں ان سے مل کر پھر گجارش کی جائے گی انہوں نے ایک بات کا جکر اور کیا کہ اگر کندر سرکار اس کی انمتی دیتا ہے تو سیدھے جو بونس ہے وہ کسانوں کے کھاتے میں ایک ساتھ دے دیتے لیکن پریشتیتی ایسی بنی جس کے کانرد اس میں لیٹ لتی بھی ہو رہی ہے جس طریقے سے سامرثن ملک کو لے کر منتری منڈلی کمیٹی ایک بنی ہے وہ بجٹ سترک کے پہلے پیس کرے گی اور بجٹ سترک پہلے ہی جو پچیس سرپاہ ہے سامرثن ملک کا وہ کسانوں کے کھاتے میں جا سکے گا پچھلے تین دنوں میں ہی چرچہ ہو رہی تھی حالانکہ کل اس طریقے سے پورو منتری اجید سندرہ کر کو دھنکی دینے کا معاملہ سامنے آیا تھا پورے سردن میں جو بھاجپک کی ویدھائک ہے وہ نے ہنگامہ کیا تھا تو آج بھی دھان کھری دی اس کی قیمت اور جس طریقے سے گوٹھانوں میں گائوں کی موت ہو رہی چاہے وہ کسٹول کا معاملہ ہو چاہے کانکھیر کا معاملہ ہو چاہے جانجگیر چھاپا جیرے کا معاملہ ہو لگتار گائوں کی موت ہو رہی ہے تو اس کو لے کر ہنگامے کے احسار دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ میں بتا دوں پرسنکال پرسنکال کی بات کی جائے یہ سبھی مدے اس میں گجیں گے اس کے علاوہ جو راجع کی کرشی منتری ہے روین چوبے کاردے منتری ہے مرجید بھوگت اور مہلا بال وکاس منتری ہے ان کے بھاگوں سے سم مندید پرسنے ہاں پر پرسنوں پر چرچک کی جائے گی اس کے علاوہ دھیان کڑسن سب سے مہتپورنا ویدان سبکی کرواہی کا ہوتا ہے دھیان کڑسن دھیان کڑسن میں جو ویدھائک ہیں بسپا کی ویدھائک ہیں وہ نبالی کی اوٹی کے اوپر پرانگھا تک حملہ ہوا تھا سونات میں اس کا وہ معاملہ اٹھاتے نظر آئیں گے اس کے علاوہ ویدھائک دیوپراس سنگھ اور سورپ سنگھ جو برگاو میں تلات کے سرکچن کا معاملہ ہے اس کو اٹھاتے نظر آئیں گے اس کے علاوہ جو چندرپور ماپ کریے گا گونڈر دہی کے ویدھائک وہ سکھا کرمیوں کے انزدائی پینسن کا معاملہ اٹھائیں گے اس کے علاوہ سدن میں تین ویدھائک پر بھی چرچہ ہوگی اور ایک سو انتالیس نیم ایک سو انتالیس کے طرح اس طریقے سے ہاتھیوں کا آتنگ پردیس میں ہے چار دھیانے کرسن پرسطاہ ہوگی پیش کی جاؤں گے کیا رہے گا اس میں سرد آب آج حال نہیں مل رہی آپ کی سوال دو رہے چار دھیانے کرسن پرسطاہ ہوگی پیش کی جانے کی بات چل رہی کیا کچھ رہے گا اس میں جیسے میں نے پہلی بتایا کہ سورب سنگھ دوبراس سنگھ اور جو ویدائک ہیں بسپا کی کے سو چندرہ اس کے علاوہ ننکی رام کور یہ سبھی دہنکرسن کے تحت الگ الگ معاملے اٹھاتے نظر آئیں گے یہ طریقے سے سنت میں ناوالی کیوٹی کے اوپر پرانگھاتا کھملہ ہوا تھا وہ مدہ رہے گا اس کے علاوہ جورسور سے جس طریقے سے وہاں پر سکھا کرمیوں کا انسدائی پینسن ہے تو اس کے جو کانگریس کے ہی ویدائک ہیں تو اس معاملے کو وہ اٹھاتے نظر آئیں گے یہ تمام مددے یہاں پر رہیں گے لیکن آج کی کروائی کو دیکھا جائے تو آج پھر دھان خریدی کے مددے کو لے کر صدن گرم آ سکتا ہے چلی بہت مہت شکریہ ہیمند اس جانکاری کے لیے ویدھان سوا سطح پر نظر بنائے رکھئے گا چلی بات کرتے بھپال کیاں پر چھرائیو میڈیکل کولیج پر چھاتر چھاتروں کا ہنگامہ لگاتر جاری ہے